اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو مائی چینل فورٹی وان فرنس آج بات کریں گے دو کمپنیوں کے بارے میں ایک ہے ابودابی میں اور دوسری کمپنی ہے دوبائی میں ان لوگوں کو ایک کمپنی کو چاہیے ٹرک ڈرائیورز اور دوسرے کو چاہیے بس ڈرائیورز ان کے واقعی انٹرویس چل رہے ہیں اور اس میں سب سے پہلی بات جو میں کروں گا وہ ہے ابودابی مصفہ اے ایریا 35 میں یا ان میں اس میں ایک کمپنی ہے ارویدہ کے نام سے ویس مینجمنٹ کمپنی ہے ویس مینجمنٹ کمپنی ہے ان کو ریکوائیڈ ہیں ٹرک ڈرائیورز اور ان کے انٹرویس زیاد رکھیں ایک ام تاریخ سے لے کر چار تاریخ تک چلیں گے فرائیڈے تک یا کم جون سے لے کر چار جون تک ان کے انٹرویس چلیں گے اور ان کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے سبح 10 بجے آنورز جوہاں تک 3 بجے تک ہو جائے آپ کا تو بہتر رہے گا اس کے علاوہ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے ان کی ڈیمانڈ سب سے پہلے ہے کہ آدمی ٹرک ڈرائیورز کا تجربہ دو سال ہونا چاہیے اس کی ایج جو ہے پینچ تاریس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے نمبر 3 ویلیڈ یوئی لائسنس ہونا چاہیے ویلیڈ یوئی لائسنس کیوں کہتے ہیں کیونکہ بعض لوگ یہاں پر جب آپ ویزٹ ویزے پر آتے ہیں تو دیکھیں آپ کا ویزٹ ویزہ ہے تو آپ کا لائسنس رینیو نہیں ہوگا لائسنس کیوں رینیو نہیں ہوگا کیونکہ لائسنس رینیو کرنے کے لیے آپ کو چاہیے آپ کا امرس آئی ڈی وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ کسی کمپنی میں آپ کو جوب ملی ہو یا آپ کا فری لینسر ویزہ جس کو ہم آزاد ویزہ کرتے ہیں تب ہی آپ کو لائسنس رینیو ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس امرس آئی ڈی ہے آپ کے پاس امرس آئی ڈی نہیں ہے اور آپ ویزٹ ویزے پر رہے تو آپ کا لائسنس ایکسپائر ہو گیا ہے تو بہت سے کمپنی اس لئے لکھتے ہیں کہ ویلیڈ یوئی لائسنس ہونا چاہیے اس کے علاوہ کینڈیڈیٹس کو انگلیش آنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمارٹ فون کا استعمال کرنا سمارٹ فون جو موبائل آج کال سکرین ٹیچ موبائل ہے اس کو آنا چاہیے کیونکہ شاید اسی کے مطابق میک کو غیرہ بیشتے ہوں گے یا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ اس حساب سے ہوگا تو یہ ان کے مسافہ 35 میں چل رہے ہیں انٹرویوز اگر کسی کو لوکیشن چاہیے تو ڈسکرپشن میں دیکھ سکتا ہے ان کا لوکیشن میں دے دوں گا یوٹیوب یا فیس بک پر میرے ویڈیو دیکھ رہا ہے تو یہاں پر آپ کو لنک مل جائے گا اس کا لوکیشن کا نمبر دو بات کرتے ہیں دبائی میں ایک کمپنی ہے اس کے بھی انٹرویوز چل رہے ہیں یا کم تاریخ سے لے کر یا کم جون سے لے کر تین جون تک اور ان کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ دو سال آدمی کا تجربہ ہونا چاہیے بس کا اور اس کے ساتھ ساتھ لوکیشن نولیج اس کو ہونا چاہیے دبائی کا آس پاس ایریز کا انرجیٹک ہو گروہ ہو اس میں اور اور یہ ہے کہ ایکسپیرینس ہو اس کے پاس اور ان کو پینتی سیٹر بس چلانا آتا ہو یا اس کی اب آؤ بڑا بس ہوگا تو وہ بھی چلانا آتا ہو بس ڈرائیور چالتے ہیں اس کے علاوہ اس کو انگلیش آنی چاہیے ریڈ بھی کر سکتا ہو رائیڈ بھی کر سکتا ہو لوکیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کی سیلری سیلری دوہزار پانسو ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بینیفٹس ہیں اور اس کا جو وینیو ہے جہاں اس کی لوکیشن ہے وہ ہے ہیرورپ ہیڈ آفیس ہیرورپ کار ہیڈ آفیس ہیرورپ کار ہیڈ آفیس ہیرورپ کار ہیڈ آفیس آلکوز ایریا تو یہ اس کا مہین لوکیشن میں اس کا بھی ڈسکرشن میں دے دوں گا اگر کسی کچھ چاہیے تو وہ دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے نا لوکیشن میں اس دسکرشن میں اگر اسٹرگرام پر آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بھی ڈسکرپشن میں ہوگا اس کے علاوہ آپ مجھے جوئن کر سکتے ہیں میرے فیس بک گروپ پر جہاں پر اگر آپ میری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ میں لوگوں کے جوبز کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں اگر آپ میری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں اپنا وہ فیس بک گروپ جو ہے جو میں بنا رہا ہوں تو اس کا بھی میلنگ دے دوں گا اگر وہاں پر بھی میں چھوٹے جو جوبز ہوتے ہیں یکا دکھا اس کے بارے میں بھی میں وہاں بتاتا رہتا ہوں آپ جا سکتے ہیں وہاں آپ جوئن کر سکتے ہیں وہاں کیلئے بہتر رہے گا کیونکہ جب بڑے ہائی لیول پر انٹرویوز ہوتے ہیں تو پھر میں اس کے بارے میں ویڈیو بناتا ہوں چھوٹے موٹے ویڈیوز کے لیے یعنی کہ چھوٹے انٹرویوز کے لیے میں ویڈیو نہیں بنا سکتا تو اس کیلئے آپ کو میرے فیس بک گروپ میں جائیں وہاں سکا لنگ میں نے نیچے دیا ہوگا وہاں پر آپ کو ڈیلی کے حساب سے جوبز ہاتی ہیں واکن ریٹریزو ہوتی ہیں یا ہوتلز جوبز ہوتی ہیں یا ریسٹورنز جوبز ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی آفیسز جوبز ہوتی ہیں تو اس کیلئے میں نے کہا کہ آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دوں تو آج کیلئے اتنی ہی دیکھتے رہے گا فوٹی وان خدا حافظ